سندھ اسیمبلی جے سپیکر آگا سراج دورانی جو چونہ آئے تو ملکہ کے متفقہ آئین شہید زلفکار علی بھٹو دنوں آمران بھٹو شہید اکے فاسی دئی چاہیو تو آئین ختم گئیو پر شہید بی بی این آصف علی زرداری آئین اکے اصل حالت میں بحال کے ہو شہید زلفکار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا اور آج کے دن یہ کانسٹیوشن پیش ہوا تھا نیشنل اسیمبلی میں دس تاریخ کو ٹینٹھ مارچ لیکن بدقسمتی سے جب شہید زلفکار علی بھٹو صاحب کو ڈکٹیٹر نے فاسی دی اس کے بعد اس نے پوری پوری کوشش کی کہ اس کانسٹیوشن کو ختم کر دے اس کانسٹیوشن کو ڈیمالش کر دے لیکن وہ نہیں کر سکا جب شہید محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ آئیں انہوں نے آکے اس کانسٹیوشن کو واپس اپنے اصل روپ میں پیش کیا اور اس ملک کو بچایا آگا سراج دورہ نہیں چھوڑو تا جو فخر ساں چاہیے سکوں تھا تا جی جو نہیں پاکستان جے آئین جو نہیں آہے یہ کانسٹیوشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں گیا اسلامی رپبلک آف پاکستان With 1973 constitution and credit goes to شہید زلفکار علی بھٹو شہید محترمہ بن نظیر بھٹو and of course president عاصف علی زرداری سینٹ آف پاکستان میں بھی یہ سیلیبریشن چل رہی ہے نیشنل اسیمبلی میں بھی یہ سیلیبریشن چل رہی ہے ساری جو پروینشل اسیمبلیز ہیں وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کو آگے کرنے میں اس وقت جو سب سے زیادہ ہاتھ ہے سیلیبریٹ کرنے میں وہ ہے میاں رضا ربانی صاحب کا اور ہمارے سپیکر نیشنل اسیمبلی آیا صادق صاحب کا تو میں ان کا شکر گزار ہوں کسی کو تکلیف میں آپ اس کے اوپر میرچ چھڑکیں وہ تو ان کو پتا ہوگا جو تکلیف میں ہے ان لوگ جو ہمیں تنقید کرتے ہیں ان کو ابھی تک کوئی ایسی تکلیف ہوئی نہیں ہے اگر ان کا بھی کوئی ریلیٹیو یا ان کو کوئی اس طرح گم کر دے تو ان کو پتا چلے گا کہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ فیس کیا ہے ہم نے ڈکٹیٹرز کو فیس کیا ہے ہم نے جیلوں کو دیکھا ہے ہم جیلوں کو سمجھتے ہیں جب موریتیں آئین ہے جو ہمیں لائے جی جیتے آئین ہے جو ریادو فخر لائکہ ہے ہوتے آگا سرائے دورانیوں چونہ ہے تو آئین ہے کہ تباہ عامرن کہو این اصل حالت میں سندن قیادت بحال رکھو کیمرامین کلیم خوکر سانگد فیاس قریشی سنٹیوی نیوز کراچے